اللہ سننتے رسول اللہ اجمع امت اور قیاس میں بحث میں جو بات کروں گا آپ مجھے حافت کر لیں کہ یہ کس دلیل سے آپ نے کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تیسری دلیل سے ہے یہ چوتی تھی ہے یہ پہلی سے ہے دوسری تھی ہے تو آپ بھی بتا دیں کہ آپ کتنے دلائل مانتے ہیں وہ کہے گا یہ صرف قرآن حدیث ان کی تقریریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک وآتال نے ہمیں صرف دو ہاتھ دیئے ہیں ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا ایک کو بڑے نعرے لگتے ہیں مسرک اہل حدیث زیدہ بات دو آنکھیں دی ہیں ایک فقہ کے لیے ایک قرآن کے لیے نہ ایک حدیث کے لیے ایک قرآن کے لیے فقہ کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی دو قان دیئے ہیں ایک قرآن سننے کے لیے ایک حدیث سننے کے لیے فقہ کے لیے کوئی قان نہیں دیا تو میں نے چٹھ لکھی کہ زبان اللہ نے صرف ایک دی ہے خوکہا کو بھونکنے کے لئے اور تو کوئی کام نہیں زبان تھی اب لیتے زبان صرف ایک دی ہے خوکہا کو بھونکنے کے لئے تو میں نے دوسری چٹھ لکھی کہ حدیث سے متعین کریں کہ قرآن کی آنکھ کونسی ہے اور حدیث کی کونسی ہے تاکہ جو ادھر سے کانا ہو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث چھوڑے اور جو بالکل اندہ ہو دونوں آکے نہ ہو پھر وہ تو دونوں چیزیں چھوڑ دے پھر اس کے بعد میں نے تیسی چٹھ لکھی میں نے کہا کم کم اور کچھ نہیں تو العلم و سلاستن آیتن محکمتن سنتن قائمتن و فریجتن آدلتن تمہیں یہی یاد ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی تین چیزیں فرمارے ہیں اور کوئی چوتھی کر رہا ہے اور انہی تینوں میں اصل میں چوتھی بھی شامل ہے کیونکہ فریجہ آدلہ جو ہے اس میں اگر سب مہتحدین کا اتفاق ہو جائے گا اس کا نام اجمع ہے اگر ان کی رائے الگ لگ رہے گی اس کا نام کیا سا ہے تو چلو سلاسہ کا لفظ تو ہے نا یہ جو تو دو کی کردان کر رہا ہے اور ہاتھ بھی متین کر کہ قرآن جو ہے وہ کس ہاتھ سے پکڑے معاذ اللہ بخاری کے لیے سنجیہ والا ہاتھ ہی ہوگا نا پھر بایاں کیونکہ بادہ کتاب اللہ ہے نا دایاں تو قرآن کے لیے ہوگا تو دوسرا ہاتھ جو ہے وہ لگ سکتا ہے یا نہیں وہ سوابی میں بیٹھا تھا تو دو تین گھر مقلل تیپ ہاتھ میں نہیں آگئے السلام علیکم جی السلام علیکم میں نے بائیوں ہاتھ کے بنا والیکم السلام والیکم السلام کچھ ہاتھ جائے کہ کیا ہوا یہ کیا تھا وہ کیا تھا ہاتھ تھا یہ تانگ تھی یہ بھی تو ہاتھ ہی تھا نا سنت ہے میں نے کہا میں تھپڑ مار کے دان سارے نکال دوں گا جب بھی جھوٹ بختے ہو نبی پاک پر بختے ہو کوئی سنت نہیں ہے یہ کہ اگر میں یاد کا نفذ اس میں دکھا دوں تو میں نے کہا یہ یادی تھا یہ کیا تھا یمین کا نفذ دکھانا ہے میں نے کہا پچاس زہر پر تو میں ہی نام دوں گا میں یمین کا نفذ دکھا دو کہ دائیں ہاتھ سے مساوہ کی یاد ہے ہاتھ تو یہ بھی ہے نا آپ دکھائیں دو ہاتھ والی حدیث میں نے بخاری شریف مگا کے دکھا دی پڑھ کے کہتے ہیں جی حضور پا کے دو ہاتھ ہیں نا عبداللہ بن مسعود کا تو ایک ہی ہاتھ تھا نا تو ہم تو امتی ہیں نا ہم اس لئے ایک ہاتھ کریں گے ہم نبی تھوڑے ہیں اچھا میں نے کہا کرو کس طرح کرو گے انہیں ہاتھ کیا تو میں نے آگے سے یوں اٹھا دیا میں نے کہا میں یوں کروں گا کیوں میں نے کہا اگر میں دو ہاتھ کروں لوگ سنگ یہ نبی ہے ایک ہاتھ پورا کروں لوگ سنگ یہ صحابی ہے میں تو صحابی بھی نہیں ہوں نا جس طرح میں تو اتنا ہم اٹھا گے کروں گا ایس طرح دراصل آن پڑوں کے پہلے حدیث پڑ گئی ہے وہ ایک سکھ چلا گیا انگلستان تو وہاں تو انگریزی بولتے ہیں نا تو انگریزی جس ساتھ رکھ لی لوگت اب وہاں گیا تو سب سے پہلے تو پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا بھوگ لگتی ہے جنہ چھوڑی پیٹ کر ہی آئے ہم بابا جی کو سب کچھ ملتا تھا نا وہاں کہتے چلو روٹی کھنے چال کے دنیا میں تو ایک کوڑل پر گیا وہاں کھانے لکھے ہوئے تھے تو جیسے ہمارے ہاں بڑے ہوتوں میں الگ الگ گوشت مل جاتا ہے کہ یہ سیریپا ہے یہ دل کا گوشت ہے یہ جگر گردے ہیں وہ گیا زبان کا گوشت الگ پکا ہوا تھا اندیشری کھولی لوگت کی کتاب تو اب اس کو بھی زبان کہتے ہیں نا اور یہ بھی زبانیں ہیں اردو انگریزی پنجابی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹنگ اور اس سوال کو کہتے ہیں لینگویج اب اس نے وہ کھولی تو پڑا لینگویج کہتا ہے ایک پلیٹ آف لینگویجز ایک پلیٹ لینگویجز کی تیار کر دو مجھے اب وہ انگریز بڑے پریشان کہ کہاں سے پلیٹ لائیں جس میں تھوڑی سی پشتو رکھی ہو تھوڑی سی سریکھی رکھی ہو تھوڑی سی پنجابی رکھی ہو تھوڑی سی انگریزی رکھی ہو اب وہ شور مچائے ایک پلیٹ آف لینگویجز اب وہ پریشان کہ یہ آیا کہاں سے ہے مسئیبت کیونکہ پرانا شک تھا وہاں رہتا اس سے پوچھا کہ بھی تمہاری طرف کا اس کو پوچھو کیا کہتا ہے تو وہ جب دیکھا تھی سمجھ رہے تو پلیٹ آف لینگویجز کیوں زبان بھی نکالے باہر انہوں نے بتایا کہ یہ زبان کا گوشت مانگتا ہے ان کو پلیٹ دے بھی کھا لی اب ایک پلیٹ اور چاہیئے تھی پھر لگت کھولی اور آگے لکھا تھا انڈ تو ون پلیٹ انڈ حالانکہ یہ معاورے کے بالکل خلاف ہے وہاں تو ون سمور کہنا چاہیئے تھا نا ون پلیٹ انڈ اب انگریز اپنی جگہ پریشان ہے کہ یہ جاہل آنکھ کہاں سے گیا ہے اور اپنی جگہ کوش ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی ذن ہو گیا ہوں کہ دیکھو انگریزوں کو بھی ترجمان کی ضرورت ہے ٹرانسلیٹر کی مطلب سمجھاتا ہے پھر سمجھتے ہیں وہ اپنی آپ میں سمجھتا ہے کہ بہت بڑا انگریزی ذن ہو گیا تو اسی طرح آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں لوگتے عربی سے قرآن سمجھ آ جاتا ہے نبی پاک کی سنت یاہین میں مہتہ دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پر لطیفہ یاد ہے مولانا قاضی اے سانہ ونسا شجابادی رحمت اللہ تعالیٰ نے سنا ہے ایک دوہ تقریر میں کہ میں گاڑی میں سوار تھا تو ایک امریکہ سے کوئی نیا نیا پڑھ کے آئے تھا تھا تو نام کا مسلمان لیکن اثرات سارے وہی تھے ہم نے کہا مولی صاحب کتے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو میں نے کہا اسلام تو کہتا ہے کہ کتا نہ رکھو شید کی خوالی وغیرہ کے لیے ضرورت ہو تو اجازت دیتا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے کتے کی اتنی خوبیاں بیان کی اگر میں اسے کہتا کہ اپنے باپ کی خوبیاں بیان کرو تو اس سے دس حصے بھی بیان نہ کر سکتا بڑی خوبیاں بیان کی کتے میں یہ خوبی ہے کتے میں یہ خوبی ہے گناتا رہا تو میں نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے اس سے اور بھی زیادہ خوبیاں ہوں گی جتنی آپ نے گنائی ہیں لیکن اس میں ایک خامی ہے جو ساری خوبنیوں پر پانی پھیر گئی ہے کہ کیا کہ یہ اپنی قوم کا گدار ہے ایک کتہ دوسرے کتے کو دیکھ نہیں سکتا نا وہ لطیفہ مشہور ہے کہ پشاور سے بھاگا کتہ اور تین دن میں لاہور آ گیا یہ نے پوچھا پھر اتنی جلدی کیسے آ گیا کہ بھائیوں کی مدد سے جس قوم میں جاتا تھا سارے اس گاؤں کے کتے میرے پیچھے لگ جاتے تھے اور تیز بھگاتے تھے پھر وہ تھا کے بیٹھ جاتے تھے اگلے گاؤں کے تازہ دم کتے پھر میں نے پیچھے لگ جاتے تھے اس کے بعد جب میں نے یہ کہا کہ کتہ قوم کا گدار ہے تو پھر کہنے گا ہاں یہ تو واقعی بات سے پھر کہنے گا یہ جو شریعت نے پردے کا مسئلہ رکھا ہے یہ عجیب مسئلہ ہے انسان اشرف اور محلوقات ہے تو یہ کہنا کہ عورت پردہ کرے تو اس کی انسانیت کی توہین ہے کہ انسان خود سیلف کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے کنٹرول میں رہے مرد بھی عورت بھی میں نے کہا کہ جس خدا نے پیدا کیا ہمیں وہ ہمارے کنٹرول کو اچھی طرح سمجھتی کتنا کنٹرول ہے ان میں نہیں جی یہ تو انسانیت کی توہین ہے یہ ہے وہ ہے کوئی بات نہ مانے مجھے یاد آیا کہ ٹوکری میں لیمون رکھیں میں نے وہ لیمون کاتا ایک اور نمک لگا تھی چاکنے لگا اب لیمون کی تاثیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کے موہ میں خود پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تب اس کے موہ میں پانی آنا شروع ہو گیا میں نے کہا وہ کم وقت سیلف کنٹرول کرنا کچھ اپنے آپ پر جس کا کنٹرول لیمون پر ختم ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عورت میں پردہ ہونی چاہیے شرم نہیں آتی اب خموش ہو گیا تیسرا سوال اس نے کیا کیا کہ یہ جو مولوی نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں سے لی ہے میں نے پورا قرآن پڑھا اس میں یہ نماز ہے ہی نہیں وہاں تو سلاح کا لفظ ہے اور سلاح کا معنی لکھت میں لکھا ہے تحریک السلامین چوتڑہ لانا تو میں صبح مسجد کے سامنے دس بیعت کے لگاتا ہوں توکہ مولوی صاحب سمجھ لے کے نماز پڑھ رہا ہے چوترہ رہے ہیں کبھی مسجد کے سامنے دور لگاتا ہوں تھوڑی سی تو پھر بھی یہ مولوی جاہل ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تو کائی صاحب کہنا لکھے میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے مولوی شاہر کیوں ڈرتے ہیں جب آپ بیوی کے پاس کہتے ہیں تو باجمات نماز ہو گئی تھی دونوں طرف تحریک و سلوین ہو گیا تھا نا تو مولوی کو دکھانے کے لیے آپ بیٹھ کے کیوں لگاتے ہیں اور ایدھر باگتے پھرتے ہیں وہ تو وہی نماز کافی ہو گئی تھی جو باجمات ہو گئی تھی تو آج کل ایسے لوگ ہیں نا جو لوگت سے قرآن پاک کو حل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث میں کہا کرتا ہوں آج کل شکھوں کے قبضے میں آئے ہوئے مولوی کے حدیث ان سے نکال کر شکھوں پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں اب آج کے دور میں بھی جب بڑوں کی عزت دنوں سے نکلتے ہی جا رہی ہے باپ دو ہاتھ کرے تو کبھی بیٹا ایک ہاتھ کرے گا استاد دو ہاتھ کرے تو کبھی شاگرد ایک ہاتھ کرے گا کبھی ہو نہیں سکتا سوچے نہیں جا سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں مسافے میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہاتھ ہو پھر کہتے ہیں دوسرے کا ذکر کیوں نہیں تو اس لیے نہیں کہ دوسرا ہاتھ تھا نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ کی خوبی بتانا چاہتے ہیں دیکھئے جب بھی آپ مسافہ کرتے ہیں تو میرا ایک ہاتھ ہے جس کے دونوں طرح مولی صاحب کے ہاتھ لگے ان کا بھی ایک ہاتھ ہے جس کے دونوں طرح میرا ہاتھ لگا ہے تو دونوں ہاتھ ایک ہاتھ کے طرح لگتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس ہاتھ کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ ہاتھ ہے اتنا متبرک ہے کہ حضرت کی دونوں مبارکتے لیاں جس پر لگی تھی دوسری ہاتھ کی نفی نہیں برما رہے ہیں تو دوسری ہاتھ کی نفی کس حدیث میں ہے تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کا دھوکہ ہے صرف قرآن حدیث صرف قرآن حدیث کسی دھوکے پر پہلی ان کو پکڑ لے اور میں واقعی ایک دو اور سنا دیتا ہوں کیونکہ واقعی ذرا یاد بھی رہ جاتے ہیں اور آگے بات کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے راولپنڈی میں انہوں نے ہمارے ایک مدرسہ فروح کیا اس کے قریب شروع کیا درس ایک کوٹی میں مسجد تو تھی نہیں ایک دو درس ہو گیا لوگ آنے جانے شروع ہو گیا تو میرا ایک شگرد ہے فخر الدین وہاں اسے پتہ چلا ہوئی تین چار لڑکے لے کر چلا گیا بیٹھے رہے دو گھنٹے درس ہوگا کہ بس صرف قرآن حدیث کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں فقہ کی ضرورت نہیں تو اس کے بعد ان کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو صرف قرآن حدیث سے جواب دیا جائے گا یہ مولین فخر الدین صاحب کھڑے ہو گئے لکھا جی آپ نے ساری تقریر میں فرمایا ہے کہ صرف قرآن حدیث ماننا ہے تو بالکل کہ قرآن پاس تو ہمارے گھر ہے اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں حدیث کس کو کہتے ہیں کیا سوال پوچھا حدیث کس کو کہتے ہیں کہا کہ نبی پاسم جو ارشاد فرمائیں وہ حدیث ہے جو کر کے دکھائیں وہ حدیث ہے جو کروا کے دیکھ لیں چیک کر لیں وہ حدیث ہے یعنی آپ کے کال فیل اور تقریر کو حدیث کرتے ہیں اس لکھا دیکھو جی یہ دین کا مسئلہ ہے تو اس میں تو کمیمیشن ہی ہونی چاہیے تو میں لکھ لوں ذرا بڑے خوش ہوئے لکھ لیا کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کال فیل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں کہ جی مجھ سے سن بھی لیں تاکہ کہیں گلتی مسئلہ نہ سناتا رہوں آگے جا کے دو تین دفعاتیں نے سنایا کہ پھر یہی تعریف ہے نا حدیث کی کسی دی ہاں بہت اچھا قرآن پاک کی وہ آیت لکھا ہے جس میں یہ تعریف لکھی ہے اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے نبی کے کال فیل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں وہ آیت لکھوا دو ذرا قرآن پاک میں کہا ہے قرآن پاک میں نہیں ہے کہ جی نہیں ہے نبی پاک کی حدیث لکھوا دو حضور پاک نے فرمایا ہو کہ میرے کال فیل اور تقریر کو حدیث کہنا حدیث میں یہ کہا ہے نہ پھر دو گھنٹے تو مجھوٹ ہی بولتے رہے ہو کہ صرف قرآن حدیث صرف قرآن حدیث حدیث کی تاریخ بھی پتہ نے کس امتی سی چوری کیا ہے آپ لے تو مجھے تو اگر تم سچے ہو یہاں درست دینے یہاں درست دینے لینا ہے کیونکہ کوٹھی میری کو تلہ لگ جائے گا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی اور جگہ تلاش کر لیں درست بند ہو گیا دو مہینے پھر تلاش میں رہے کوئی آدمی دور ایک اور کوٹھی تلاش کی انہوں نے وہاں درست شروع ہو گیا یہ پھر کرے گا مہینے پھر تلاش باک